بجلی بلو میں اضافے پر نگرہ وزیراعظم کا نوٹس لینا بھی بے سود پانچ مختلف اجلاس ہونے کے باوجود نتیجہ سفر رہا ذرائع کے مطابق نگرہ وزیراعظم کو بتا دیا گیا کہ وفاقی حکومت بجلی کے ٹیرف میں کمی نہیں کر سکتی حکومت کے پاس ڈھائی سو ارب ہنگامی امداد کی مد میں رکھے ہیں آئی ایم ایف سے منظوری کی صورت میں یہ رقم بجلی ریلیف میں دی جا سکتی ہے اسی پر بات کریں گے شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان نہ بتائیے گا عوام کے جانب سے بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھی کیونکہ نگران وزیراعظم کی زیر سے دارت اس معاملے پر اجلاس ہو رہے تھے اب کیا تیہ ہوا ہے کس طرح سے عوام کو ریلیف دیا جائے گا دیکھئے جس طرح نگران وزیراعظم انواروں نے نوٹس لیا تھا بجلی بلوں میں اضافے کا اس پر لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید ہمارے بل کم ہونے والے ہیں یا شاید ان کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے کیونکہ بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ریلیف ملے گا سارفین کو ریلیف دینے کے اقدامات پر غور کیے جا رہا ہے لیکن اب تک پانچ مختلف اجلاس ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود اب تک نتیجہ کچھ نہیں نکل سکا وزاعت خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ آئی ایم ایسی مندوری کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ تیرف میں کمی نہیں کی جا سکتی اور جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ایک مخصوص حد سے اوپر نہیں لے جائے جا سکتا اگر جو ہے یہ بل ادا نہیں ہوں گے تو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہونا ہے اس لیے اب تک جو ہے اس قسم کی جو تجویز آئی تھی ریلیف دینے کی ان میں سے کسی بھی تجویز پر فی الحال عمل درامت ممکن نظر نہیں آرہا تاہم یہ تجویز ہے کہ جو ایک حکومت کے پاس ہنگامی امداد کے لیے تین سو ڈھائی سو عرب وہ رکھے ہوئے ہیں اگر آئی ایم ایف اس کی مندوری دیتی ہے ریلیف کی تو تین سو یونٹ تک کے سارفین کو جو ہے یہ ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے لیکن اب تک جو ہے آئی ایم ایف نے اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے مضبط جواب نہیں دیا ہے ریلیف نہ ملنے کے وجہ سے عوام تکلیف میں مبتلا ہیں شہریار خان تفصیل ان اپ ڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ